ہماری آن لائن کلاس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کے ہماری ایک کلاس بی اے پارٹ تھرڈ کے لیے ہے بی اے پارٹ تھرڈ بھوگول پرائیوگیک وشہ کو لے کر کے آج ہم نے اپنا ویاکھیان تیار کیا ہے اور اس کا وشہ ہے بیل ناکار سمکشیتر پرکشیپ سلنڈریکل ایکوال ایریا پروجیکشن اس سے پہلے ہم پرکشیپوں کے پرکاروں کے بارے میں چرچہ کر چکے ہیں اب ہم پرکشیپ ایک ایک کر کے ان کی رسنہ کیسے ہوتی ہے رسنہ کے لیے کیسے اس کی گھڑنا کی جاتی ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے ایک بات بھی یہ پارٹ تھرڈ کے ودیارتیوں کے لیے سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کا جو پرکشیپ رسنہ کا کار یہ ہے وہ آلیک ہی ودی سے ہوگا گرافیکل میتھڑ سے ہوگا یہی پرکشیپ ایم اے پریویس کے سلیبس میں بھی ہیں لیکن وہاں پر ان کی رسنہ ودی بدل جاتی ہے ان کی رسنہ ہم وہاں ایم اے پریویس میں گھڑناتی ودیشے کرتے ہیں کیونکہ وشفہ ودیالہ نے بی اے پارٹ تھرڈ کے لیے آلیک ہی ودی اور ایم اے پریویس کے لیے گھڑناتی ودی کو رکمنٹ کیا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کیسے بیلناکار سمجھتر پرکشیپ کی رسنہ ہم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی رسنہ کرنے سے پورو ہم اس کی پرکشیپ کی پہچان اور اس کے گھن دھرم کے اوپر چرچہ کریں گے اگر پہچان کی بات کرتے ہیں تو اکسانسفرت جو ہوتے ہیں اس پرکشیپ میں وہ سرل اور سمانتر ریکھاؤں کے روپ میں ہوتے ہیں اور پرتیک اکسانسفرت کے لمبائی بھومد ریکھا کے لمبائی کے برابر ہی ہوتی ہے اکسانسفرتوں کے بیچ کی دوری بھومد ریکھا سے دھرموں کی اور کم ہوتی جاتی ہے نیرنتر کم ہوتی جاتی ہے دیشانتر ریکھائیں بھی سرل اور پرس پر سمانتر ہوتی ہیں کنٹو ان کے بیچ کی دوری ایک سمان ہوتی ہے اکسانسفرت اور دیشانتر ریکھائیں ایک دوسرے کو سمکون پر کاٹتے ہیں دھروو جو گلوب پر ایک بندو ماتر ہوتا ہے اس پرکسیپ میں ویک ریکھا کے روپ میں سرل ریکھا کے روپ میں دکھایا جاتا ہے اور اس سرل ریکھا کے لمبائی بھومد ریکھا کے لمبائی کے برابر ہی ہوتی ہے ارثات سبھی اکسانس ریکھاؤں کے لمبائی اس میں سمان ہوتی ہے اگر اس پرکسیپ کی وشیستاؤں کی بات کریں تو بھومد ریکھا اپنی واسطویق لمبائی کے برابر ہوتی ہے اور بھومد ریکھا کے اوپر انیقشانسفرت اپنی واسطویق لمبائی سے بڑے ہوتے ہیں اس لیے ان کے اوپر ماپنی شد نہیں ہوتی کیونکہ ان کی لمبائی بڑھ جاتی ہے اس لیے ماپنی میں شدتہ آنا سوابھاوک ہے کیونکہ پرکسیپ میں دیشانتر ریکھائیں پرتوکے لگھکرت گولے کے دروویے ویاس کے برابر بنای جاتی ہیں اتہہ وہ اپنی واسطویق لمبائی سے چھوٹی ہوتی ہیں اور اس کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ دیشانتر ریکھاؤں پر ماپنی اشد ہو جاتی ہے چونکہ یہ ایک سمکشیتر پرکسیپ ہے لیکن بھومد ریکھا سے دور جانے پر چھتروں کی جو آکرتی ہے وہ اس میں وکرت ہو جاتی ہے سمکشیتر فل کا گون تو پایا جاتا ہے لیکن آکرتی اس میں وکرت ہوتی ہے جیسے جیسے ہم بھومد ریکھا سے دور جاتے ہیں دروووں کی اور جاتے ہیں تو آکرتی وکرت ہو جاتی ہے اور دروویے چھتروں میں تو آکرتی بہت ہی وکرت ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں ہم کی بیلناکار سمکھ شیطر پرکشیط کی اپیوگتہ کیا ہے اس کی اپیوگتہ کی یدی ہم بات کریں تو اس پرکشیط پر ہم کبھی کبھی سنسار کے وطرن مانچتر بناتے ہیں کنٹو بھومد ریکھا کے نکٹورتی کشیطروں کے وطرن مانچتروں کے لیے یہ پرکشیط وشیش اپیوگی ہے سنسار کے مانچتروں کے لیے وشیش اپیوگی اس کارن سے نہیں ہے کیونکہ بھومد ریکھا سے دروہوں کی طرف جاتے جاتے نرنتر ماپنی کی اشدتہ اور آکرتی میں وکرتی بڑھتی جاتی ہے جس کارن سے اس پرکشیط پر وشیش کے مانچتر بنایا جانا زیادہ اچھت نہیں ہوتا کنٹو بھومد ریکھا کے نکٹورتی کشیطروں کا مانچتر اس پرکشیط پر بنایا جانا اچھا ہے وشیش روپ سے اس کا اپیوگ بھومد ریکھیے کشیطروں کے مانچتر بنانے کے لیے ہی کیا جاتا ہے تو یہ تھی اس پرکشیط کی پہچان اور اس کے وشیشتاؤں کے بارے میں اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ پرکشیط کی رچنا کیسے کی جاتی ہے پرکشیط کی رچنا کے دو سٹیپ ہیں پہلا سٹیپ ہے اس کا گھڑنا کاریے ہے اور دوسرا سٹیپ ہے رچنا کاریے تم دونوں سٹیپ کی یہاں چرچہ کریں گے ہم ایک ادارن لیتے ہیں مان لیجئے پرسن ہمارا ہے آر ایف ایک انپات پیتیس کروڑ پر وشو مانچتر بنانے کے لیے ایک بیلنا کار سمکشیطر پرکشیط کی رچنا کیجئے جس میں اکسانس دیشانتر ریکھاؤں کا انترال تیس ڈگری ہو یہ مان لیجئے ہمارا ایک پرسن ہے ادارن ہم نے ایک لیا ہے اب اس کے ادار پر ہمیں بیلنا کار سمکشیطر پرکشیط کی رچنا کرنی ہے اس کے لیے ہم پہلے اس کی کیلکولیشن کریں گے گھڑنا کاریے کریں گے گھڑنا کے لیے ہمارے تین سٹیپ ہوں گے پہلا سٹیپ جو سبھی پرکشیط میں انیواریے ہیں ہم پرتفی کے لگوکرت گولے کا اردویاس نکالیں گے جس کو ہم یہاں کپٹل آر سے لکھتے ہیں تو یہ جو ہمارا آر ہے آر کو نکالنے کا سوطر ہمارا ہوتا ہے پرتفی کا واسطویک اردویاس بٹا پرکشیط کے ماپک کا ہر اور اس کو ہم سرل کرنے کے بعد جو بھی شنکھیا آتی ہے وہ ہمارا پرتفی کے لگوکرت گولے کا اردویاس ہوتا ہے اس ادھارن میں جدی ہم دیکھتے ہیں تو پرتفی کا واسطویک اردویاس ہے 35 کروڑ یہ سنٹی میٹر میں ہم لے رہے ہیں اور سوری پرتفی کا جو واسطویک اردویاس ہے وہ ہے 63 کروڑ 50 لاکھ سنٹی میٹر اور جو ہمارا ماپک کا ہر ہے وہ ہے 35 کروڑ سنٹی میٹر تو ہم نے اوپر لکھا 63 کروڑ 50 لاکھ سنٹی میٹر بھاگ دیا اس میں 35 کروڑ کا اور ہمارا حل نکل کر کے آیا 1.8 سنٹی میٹر تو ہمارا لگوکرت گولے کا اردویاس ہوا 1.8 سنٹی میٹر اب ہم بھومد ریکھا کی لمبائی نکالتے ہیں اور بھومد ریکھا کی لمبائی نکالنے کا سوطر ہے 2 پائی آر 2 گنا 22 بٹا 7 اور گنا جو ہماری آر ہے اس پرسن کے انسار 1.8 سنٹی میٹر ہے تو گنا 1.8 سنٹی میٹر کر دیا 2 گنا 22 بٹا 7 گنا 1.8 سنٹی میٹر جدی کرتے ہیں تو اس کا حل نکل کے آیا 11.3 سنٹی میٹر تو بھومد ریکھا کی لمبائی ہوگی 11.3 سنٹی میٹر اور اب تیسرا سٹیپ ہے گھڑنا کا دو سنلگن دیشانتر ریکھاؤں کی اس کو ہم نکالتے ہیں 2 پائی آر انٹو انٹرول اپون 360 2 پائی آر کی ویلیو ہم نے پہلے سے نکال رکھی ہے 11.3 سنٹی میٹر ہے تو ہم سیدھا بھی اس ویلیو کو یہاں رکھ سکتے ہیں اور اس کو گنا کر دیتے ہیں 30 انٹرول ہمارا 30 ہے اور بٹا 360 سے اور اس کا جب ہم نے حل نکالا تو یہ ہے آگیا 9.4 سنٹی میٹر تو جو دو سنلگن دیشانتر ریکھائیں ہوں گی ان کے بیچ کی دوری اس پرسن کے انسار ہمیں 9.4 سنٹی میٹر لینی ہے یہ ہمارا گھڑنا کاریے پورن ہوتا ہے اب ہم بات کرتا ہے کہ ہم پرکشیب کی رسنا کیسے کریں پرکشیب کی رسنا کرنے کے لیے سرو پرثم ہم کوئی ایک بندو ہو لیتے ہیں اور اسوں کو کیندر مان کر ہمارے پرسن کی ترجیہ انسار پرکشیب کی ترجیہ انسار ایک ارد ورت گھوماتے ہیں ارد ویاس کے آدھار پر ایک ارد ورت بنایا ہم نے اس پرسن میں جیسے ہم نے ایک او بندو لے لیا اس کو کیندر مانا اور اس کو کیندر مان کر کے ایک دسملہ آٹھ سنٹی میٹر ارد ویاس سے ایک ورت کا آدھا باگ ارد ورت ہم نے بنایا جس کو مان لیجی ہم نے ABC نام دیا اور جس میں AC جو ریکھا ہوگی وہ ورت کا دھرووی ویاس ہوگا اب او تث بی بندوں کو ملاتے ہوئے ہم اس ریکھا کو آگے بڑھائیں گے اور جو ہماری بڑھائی گئی ریکھا اوپر ہم نے مان لیجی بی ڈی کو ہی ریکھا کھنٹ بنایا ہے یہ ہماری بھومد ریکھا کو درس آئے گا اب او بی کو آدھار مانتے ہوئے اس ارد ورت میں ہم 30 ڈگری 60 ڈگری اور 90 ڈگری کے کون بنائیں گے اوپر اور نیچے دونوں ہی طرف اس طرح سے یہ ہماری 30 ڈگری 60 ڈگری 90 ڈگری اتری گولارد کے لئے اور دکشنی گولارد کے لئے ہماری اکشانس ہو جائیں گے اور ان اکشانسوں کے جو بندو ہمارے پرابت ہوئے ان کو کرمسہ ہم بی کے اوپر مان لیجے آئی ج اے اور نیچے کے لیجے لیجے اور یہاں سے بھومد ریکھا کے سمان انتر ج سے آئی سے کے س había سين سی ہم بھومد ریکھا کے سمان انتر ریکھائیں ارثات بی ڈی کے سمان انتر ریکھائیں کھینچیں گے اور یہ ریکھا کھند ہم بی ڈی کی لمبائی کے برابر ہی کھینچیں گے یہ ہمارے اکسانس ریکھائیں بن گئی ہیں جو کرم سے بھومد ریکھا سے اتر میں تیس ساٹھ نبی ڈگری اور دکشن میں تیس ساٹھ نبی ڈگری کو درس آتی ہیں اب یہ جو ہم نے سمانانتر ریکھائیں کھینچی ہیں ان کے ساتھ ہم دیشانتر ریکھائیں بھی بنائیں گے جس سے ہمارا پرکشیپ کا جال بنے گا تو بی بندو پر ہم ایک لمبوت ریکھا کھینچیں گے اوپر اور نیچے جو کرم سے اوپر ای بندو پر اور نیچے ایف بندو پر جو ہماری نبی ڈگری کی اکسانس ریکھائیں ہیں ان کو کاٹیں گی اور وہاں سے پھر ہم آگے بڑھتے ہوئے دس ملاو نو چار سینٹی میٹر جو کی دو سن لگن دیشانتر ریکھائوں کے بیچ کی دوری تھی اس کو ڈیوائیڈر میں بھریں گے اور ہم کرم سے بی بندو سے آگے دس ملاو نو چار دس ملاو نو چار سینٹی میٹر کی ناپ لے کر کے بھومت ریکھا کی لمبائی کے آخری چھوڑ تک جائیں گے اور یہ اس پرکار سے جو بندو ہمارے قائم ہوتے ہیں یہ بندو ہمارے دیشانتر ریکھائوں کو درس آئیں گے ان دیشانتر ریکھائوں کے لئے یہ چن ابھی انکیت ہوئے ہیں دیشانتر ریکھائیں ہماری بنی نہیں ہیں ہم نے جو ای ایف دیشانتر ریکھائیک بنائی ہے جو کی 180 ڈگری پسیمی دیشانتر ریکھا ہوگی اس کے سمان آنتر اس بندو کو ملاتے ہوئے اس بندو پر لمب ڈالتے ہوئے اس کے سمان آنتر ریکھا کھنڈ کھینچیں گے اور ان ریکھا کھنڈوں کو ملانے سے ان ریکھا کھنڈوں کے اکسانس دیشانتروں پر سمکون پر کاٹنے سے جو ایک ریکھا جال بنے گا وہ ہے ہمارا ہوگا بیل ناکار سمکشیتر پرکشیت اور اب ہم انت میں ان سبھی اکسانس اور دیشانتر ریکھاؤں کا نام کرن کریں گے ارثات ان کی جو ویلیو ہے اکسانسی اور دیشانتری ہے اس کو ہم لکھیں گے جیسے بھومد ریکھا سے اوپر تیس ڈگری ساٹھ ڈگری اور نبی ڈگری اور اس کے ساتھ اوپر لکھیں گے نورت این اور نیچے لکھیں گے تیس ڈگری ساٹ ڈگری نبی ڈگری ساؤت ایس لکھ دیں گے ساؤت کا سوٹ فارم اور اسی پرکار سے ہم نے جو دیشانتر ریکھاؤں کا جال بنایا ہے مدیورتی دیشانتر ریکھا ہے وہ 0 ڈگری ہوگی اس کے پورو میں تیس ساٹھ نبی ایک سو بیس ایک سو پچاس اور ایک سو اسی ڈگری کی دیشانتر ریکھائیں ہوں گی اس کے ساتھ ایک سو اسی کے ساتھ ہم اس لکھ دیں گے اور ٹھیک پسیم میں تیس ساٹھ نبی ایک سو بیس ایک سو پچاس اور ایک سو اسی کی دیشانتر ریکھائیں جو ہم نے بنائی ہیں وہاں ہم 180 ڈگری کے ساتھ ویسٹ لکھ دیں گے یہ ہمارا بیلنکار سمکشیتر پرکشیب تیار ہوتا ہے اوپر ہم اس کا heading لکھ دیں گے موٹے اکسروں میں یا تو ہندی میں بیلنکار سمکشیتر پرکشیب اور یا پھر انگلیس میں cylindrical equal area projection اور نیچے ہم اس کا scale لکھ دیں گے 1 is to 35 کروڑ یا ایک انپات 35 کروڑ تو یہ ہمارا بیلنکار سمکشیتر پرکشیب تیار ہو جاتا ہے مہتپون ہے پریقشا کے لیے اور اس کے اوپر ہم ویسو کا مانچتر آسانی سے بنا لیں گے لیکن پھر بھی ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ پرکشیب بھومت ریکھے کشیتروں کے مانچتر مانچتروں کی رسنا کرنے کے لیے ہی مانچتروں کی رسنا کرنے کے لیے ہی